بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں اس وقت معاشی صورتحال غیر مستاقم ہو چکی ایکانوے فیصد لوگ اس ٹائم زبزب کا شکار ہیں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر ریٹس اتنے اپ ہو چکے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ نئی چیز خریدنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے یعنی ریٹس اس حد تک اپ ہو چکے ہیں کہ لوگ نئی چیز خریدنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو رہے لوگ ذہنی طور پر اتنے وفلوج ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی گاڑیاں ہوں موٹر سائیکل ہوں موبائل ہوں ہر چیز لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں آر ڈی ختم کر دی گئی ہے جو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں لوگوں سے جو یا شورو مالکان ہیں اور عوام سے جانتے ہیں کہ اس سے ایک عام آدمی کے جو خرید و فروغ تو اس پر کتنا اثر پڑے گا سر ایک خبر آ رہی ہے کہ آر ڈی کم ہوئی ہے اس سے جب آر ڈی سو فیصد بڑی تھی تو اس سے کیا ریشو تھی کسٹمر کے آنے جانے کی اور اب جب کم ہوئی ہے تو کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اگر نہیں ہوئی تو کب تک ہو جائے گی بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ گاڑییں ابھی یہ ہوا پھیلی ہوئی ہے مارکٹ میں کہ گاڑییں کم ہوئی ہیں یہ ڈوٹی کم ہوئی ہے لیکن ڈالر تو اوپر جا رہا ہے نا ڈالر کا ریڈ ہے دو سو سی جو تین سو میں بھی نہیں مر رہا تو اس میں کیا فرق پڑے گا ڈوٹی کم ہوئی ہے یہ ہوا پھیلی ہوئی ہے اس لئے کاروبار بھی سٹاک ہو گیا ہے یہ بلوگ ہو گیا ہے جو کسٹمر لینے والا ہے وہ بھی پریشان ہے ہم انویسٹر ہیں ہم بھی پریشان ہیں کبھی یہ کیا ہوگا لیکن وہ کچھ بھی نہیں رہا صرف مارکٹ بند ہوگی ہے اس ہوا کے سلسلے میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو امپورٹر گاڑی پر ڈوٹی ختم ہوئی ہے نا تو یہ گاڑییں بھی کم ہو جائیں گے یہ تو پاکستان سنبھل ہے یہ کیسے کم ہو جائے گی وہ تو ڈوٹی تو ان کی ختم ہوئی ہے نا جو امپورٹر ہو رہی ہیں تو لیکن وہ بھی کوئی میجر کوئی ابھی تک کوئی واضحہ کوئی چیز نہیں آئی یہاں تک کہ پتا چلے گئے کہ ڈوٹی کام ہوگی ہے جب یہ بڑی تھی ڈالر کا ریٹ تھا ایک سو اسی روپے اب دو سو اسی پچاسی پہ پہنچ چکا ہے تو اتنا بڑا فرق ہے یہ کس طرح سے اگر ہوتی بھی ہیں فارک زیمپل سو پرسنٹ ہی ہو جاتی ہیں آڈی کام ہو جاتی ہے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا پہلے تو یہ تھا کہ باتیس لاکھ واری چو سر لاکھ پہ چلی گئی تھی جو بائیس لاکھ واری تھی وہ بیانیس پہ چلی گئی تھی تو اب کتنا فرق پڑے گا بھائی جان جو بھی فرق پڑے گا وہ ڈوٹی کا ہی پڑے گا ڈوٹی کام ہوئی ہے ڈالر تو نہیں کام ہوا گاڑی کے پرائیس ہو کام نہیں ہوئے وہ جو لیس کریں گے جو اوپر ڈوٹی پڑی ہی ہے صرف وہ ہی لیس ہوگی گاڑی کی قیمت لیس نہیں ہوگی وہ فرد کرنے چالیس لاکھ کی گاڑی ہے چھوٹی ساٹی چھو سی تھی چالیس لاکھ پہ پہ پہنچ کی تھی اس پہ فرد کرنے چھے لاکھ ٹیکس تھا تو چھے لاکھ انہوں نے آدھا کی ہے اگر وہ آدھا کی ہے تو تین لاکھ سا کام ہو جائے گا وہ سینتیس کی پڑھ جائے گی وہ دو تین لاکھ کا مارجن تو کوئی مارجن نہیں ہوتا میرے صاحب سے جو چالی لاکھ پہ ریٹ ہے تو وہ کیا سستہ ہوئے اس میں پندرہ سو سی سی اور اٹھارہ سو سی سی اس میں کتنا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اٹھارہ سو سی سی سے کام انہوں نے کیا ہم نے کام کی ہے تو یہی دو تین لاکھ ہی بھائی تو وہ دون دین لاکھ تو گاڑی خریدتے اور بیٹے وقت تو ان کا اتنا ڈیفرٹ پڑ جاتا ہے انویسٹر میں اور انڈ یوزر میں سر اس وقت خبریں جو ہیں گردش کر رہی ہیں مارکیڈ میں کہ آر ڈی ختم ہو گئی ہے سو فیصد تو بتائیے کہ اس حوالے سے اس خبروں میں کتنی صداقت ہے دیکھیں جی پچھلے ایک مہینے سے یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ آر ڈی کم ہو رہی ہے لیکن اگر وہ کم ہو بھی جاتی ہے ابھی کسٹمر ایک مہینے سے نہیں ہے بازار کے اندر کسٹمر جو ہے نا وہ اس انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں گورمنٹ نے کتنا ٹیکس ختم کر دی ہے گاڑیاں سستیوں کی اور ہم خرید لیں گے کیوں کہ یہ خبر 31 مارس سے چل رہی ہے جی 31 مارس سے اب آپ دیکھیں کہ مئی کی آج آرٹھ یا نو طریق ہو گیا غالبن لیکن ایسا مارکیٹ میں آپ کسی بھی شوروں پہ چلے جائیں ایون کہ آپ زیرو میٹر گاڑی بھی لینے چلے جائیں ان کی گاڑییں بیک نہیں رہی لیکن وہ سستے بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ آر ڈی جو ہے یہ صرف افواہ چلی ہوئی ہے گاڑی سستی سوال ہی نہیں پیتا ہوتا آر ڈی کم کرنا کوئی ایشو نہیں آپ ڈالر لے کے ہیں تقریباً دھائی سو پہ یا دو سو تیس پہ انتیس پہ لے کے ہیں پھر کو مارکیٹ کو اپنا اس پہ افیکٹ پڑے گا اس طرح نہیں پڑ سکتا ڈالر ساڑھے تین سو پہ لے جائیں آر ڈی کم کر دی ہے ڈالر چار سو پہ لے جائیں آر ڈی اور کم کر دی ہے بھائی مارکیٹ تو ڈالر کے ساتھ آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے پہلے ڈالر کو لے کے ہیں آپ دو سوا دو سو پہ دھائی سو پہ لے کے ہیں یہ آر ڈی کم کر دی ہے یہ کم کر دی ہے وہ کم کر دی ہے کوئی چیز نہیں چینی آتی یہ نہیں آنی یہ صرف باتیں ہیں ان کے باتیں ان سے سوالو سارا دن بیٹھ کے انٹریو دیتے رہیں گے صرف ان کے باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آر ڈی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ سو پہ لے نے ختم کر دی حکومت نے تو کیا اس کی ملمٹیشن ہو چکی ہے یا اگر ہوئی ہے تو کس حد تک اصل میں یہ جو ڈیوٹی لگی تھی اس کی میاد جو ہے مارچ کے مہینے تک تھی جیسے مارچ ختم ہوا ہے تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی تھی لیکن اصل میں اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ ایف بی آر جو ہے یہ ڈیوٹی دوبارہ ایمپلیمنٹ کر دے گا اور جو آج کل ہوا پھیل ہوئی ہے مارکٹ میں گاڑیاں سستی ہونے کی اس کا بھی فیلحال کوئی چانس نہیں ہے ایون میں پہلے بھی اپنے کافی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ لوکل مینیفیکچر جتے بھی ہیں وہ مزید قیمتیں بڑھانے کا بھی سوچ رہے ہیں اور اس ہفتے کے اندر فائیف پرسنٹ ٹیوٹا جائے وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو پندرہ سو سیسی اور اٹھارہ سو سیسی اگر یہ آرڈی ہتم ہوتی ہے تو کتنا فرق پڑے گا ان دونوں کے ریڈز میں تقریباً پندرہ سو سیسی کے پیچھے جو ہے وہ تیس لاکھ روپے تیس سے چیلیس لاکھ روپے کا فرق پڑے گا اور اٹھارہ سو کا جو ہے وہ تقریباً پچاس لاکھ روپے کا فرق پڑے گا لیکن بات وہی پہ ہے اب آپ دیکھیں نا جس وقت امپورٹ بند ہوئی تھی ایک سو بھترگا ڈالر تھا اب تین سو کے قریب ڈالر ہے اور پھر جپان میں بھی پرائیسز اپ ہو جاتی ہیں جس نے آپ یہاں پر ڈیوٹیاں کم ہوتی ہیں تو وہاں بھی پرائیسز اپ ہو جاتی ہیں اس وئے سے انڈ یوزر کو اس کا فائدہ وہ پہنچتا ہوا نظر نہیں آرہا ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے گاڑیاں سستی ہوں ہمیں ہمارے کاروبار کے اوپر اس کا بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے گاڑی سستی ہوگی ہمیں انویسمنٹ بھی کم کرنی پڑے گی اور اس کی ری سیل بھی زیادہ ہوگی اور ڈیوٹیز کے لگنے سے کسٹمر کس حد تک متاثر ہوئے تھے کس حد تک اتضاد کم ہوئی تھی اور اب جب بی ایف وائیں آرہی ہیں تو اس سے کیا کسٹمر آرہے ہیں پتہ کر رہے ہیں یا ابھی وہ سب سے کوئی شکار رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی مارکٹ سٹک تو نہیں ہوئی پڑی کہیں ابھی تو فلال مارکٹ سٹک والا ہی صاحب ہے کسٹمر کافی کم ہے مارکٹ میں لیکن یہ ہے کہ جب جس وقت ڈیوٹی لگی تھی اس وقت بھی جو ہے لوگ اسی طرح کسٹمر نہیں تھا مارکٹ میں لیکن پھر مجبوری ہے جو فیملی کے لیے گاڑی رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے یوز کے لیے بغیر گاڑی کے گزارہ نہیں ہے مجبورا لوگوں کو اتنی مہنگی گاڑی لینی پڑتی ہے پھر جب ڈیوٹیاں لگتی ہیں تو پھر اس کا زیادہ نقصان وہ یہ لوکل گاڑی کی صورت میں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کہ اپنی گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے نا بلکل آسمان پہ لے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں بچتی سر ایک خبر اکتیس مار سے گردش کر رہی ہے کہ آر ڈی ختم کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے کتنی صداقت ہے اور اگر ختم ہوئی ہے تو کیا اس کی ملیمنٹیشن ہو چکی ہے بھائی جان بلکل ایسے ہی ہے آر ڈی ختم ہوگی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے عوام کو آپ نے گاڑی جو آپ کو آنی ہی چار مینے بعد ہے تین مینے بعد ہے گاڑی آر ڈی انہوں نے ریموف کی ہے صرف ایک مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے جب گاڑی کے اوپر سے آر ڈی ریموف ہو گئی آپ کو تین مینے بعد جب آپ کی گاڑی آنی جو ہاں سٹاک جو کھڑا ہوا تھا پورٹ کے اوپر وہ کلیئر ہونے کے لیے فائدہ تھا اس کے بعد اگر آپ کے کے نیا جو سٹاک آ رہا ہے اور اس کے اوپر پیسے کم ہو جائیں گے یا آپ کی ڈیوٹی کم ہوگی آر ڈی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب پچھے سو جو ہے نا اس ٹائم پہ گاڑی جپان سے بک کو ہو چکی ہوئی ہے اور لوگوں نے صرف کیا یہ ہماری آدارے جو ہیں انہوں نے غلط گائیڈ کیا وہ لوگوں کو جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے پیسے اور باؤنڈ کر لی کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا یہ بس باتیں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہونا یہ بس کلائنٹ خراب کرنے کا طریقہ بنایا وہاں انہوں نے مافیا نے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہونا تو پاکستان میں جب سے پاکستان بنائے ہم نے چیزوں کو اب جاتے دیکھا تو کیا اگر یہ آڈی ختم کرتے ہیں تو کیا اس کیمپل ایمنٹیشن میں یہ سیکس سیس ہو جائیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بسکلی بات بلا ہے کہ یہ لوگوں کو ہم نے پاغل بنایا ہوئے کچھ بھی نہیں ہونا ہے یہ دیکھو پہلے اچھا کام چل رہا تھا ایک دام سے انہوں نے یہ خبر ڈال کے اپنا مال جو ہے وہ کلیر کرائیں گے اور بس کچھ بھی نہیں ہونا اب دس پندرہ دن بعد دیکھ لیے گا پھر وہی کام چلنا ہے کچھ بھی نہیں یہاں عوام کو کوئی فائدہ ہے انویسٹر کو فائدہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا یہ بس باتیں ہی ہیں جو یہ خبریں جو چل رہی ہیں یہی رہنی ہے بس ڈالر کے بڑھنے اور کم ہونے سے جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے ازاری بات ہے وہ فرق تو دیکھو نا کلائنٹ ہی کام ہوتا ہے نا ہمارا جو روپے ہے وہی ڈی ویلیو ہی جا رہا ہے ڈالر سے ہمیں تو نقصان ہے نا ڈی ویلیو ہی جا رہا ہے پیسہ ہمارا جب پہلے ہم ایک روڑ پر گاڑیاں لیتے تھے چار پانچ گاڑیاں چھے آج ہی ابھی دو گاڑیاں نہیں آتی ہیں تو وہ تو ہمارے لیے نقصان ہے نا کہاں سے اتنا پیسہ لے کے آئیں گے جو امپلیمنٹیشن ہوگی نا وہ صرف ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ مینلی افیکٹ کرے گی صرف امپورٹ کی گاڑی کو سیکنڈ جو ہے اس کا امپیکٹ آنا ہے جب تک وہ گاڑیاں آئیں گی تب پتا چلے گا کہ کیا ڈیوٹی آتی ہے اور کیا اس کا ڈیفرنس آتا ہے لیکن ہمارے اپنے اندازے کے مطابق کتنا ڈیفرنس نہیں ہوگا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کے مطابق پندرہ سو سی سی اور اٹھارہ سی 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 چونکہ اٹھارہ سی 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 تک کی گئی ہے تو ان میں کتنا فرق پڑے گا ریٹس میں دیکھیں افیکٹ میں نے آپس کا پھر بھی بات کروں گا کہ جب تک پہلی گاڑی کلیر ہو کے اس پروسس کے ثروع ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم پرائیس کو نہیں ایسائز کر سکیں گے جی بالکل ہم نے لوگوں سے بات کی ان کا یہ ماننا ہے کہ آرڈی کے ختم ہونے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ڈالر کا ریٹ جب یہ آرڈی لگائی گئی تھی تو ایک سو اسی روپے تھا لیکن اس وقت دو سو نوے روپے ہو چکا ہے تو اتنے بڑے فرق کو جو ہے وہ خلا کو پر کرنا وہ مشکل نہیں ناممکن حد تک جا چکا ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا لوگ یہ سوچ کر شاید ابھی انہوں نے بریک لگائی ہے کہ گاڑییں کچھ دن ٹھہر کے خرید لیں گے ریٹ کم ہو جائیں گے آدود کم ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ میز کچھ فہمی ہے اور پاکستان میں علمیہ ہے جس چیز کا ریٹ بڑھتا ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس چیز کا ریٹ بڑھتا ہے وہ کبھی نیچے نہیں آتا لیکن پھر بھی جو ہماری لوکل انڈسٹریز ہیں اس حوالے سے بھی گورنمنٹ سے التماس ہے کوئی سوکو کنٹرول کریں اور جو بزنس میں اتنا متاثر ہوا پڑھائے اس کے حال پہ رحم کریں اور اپنے معاشی جو استحقام ہے اس کو ضروری بنائیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد